موسیقی 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 جو کہ ٹیکس فری ہیں اور وہاں پر پاکستانی پوری زندگی کام کر کر اپنا ایسٹس بنا کے جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور بھی اس کے ساتھ کچھ چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں لیکن ایمیریسٹی سکیم جو ہے کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی اور یہ ہر حکومت میں آتی جاتی رہتی ہے لیکن آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے اس کا تو پاکستان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے یہ تمام تر شرائط تھی اور ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور جانگی ترین دونوں کو جس طرح سے ناہل کیا گیا تھا اب دوبارہ سے ان کو سیاست میں لانے کی انٹری ہو چکی ہے آخر یہ کیسے پوسیبل ہوگا اہم سوال یہ ہے تو اس سوال کا جواب ہی ہے کہ کانون کے ذریعے اور کانون میں جو امنمنٹس کی جائیں گی الیکشن ایک ترمیمی بل پر دستخط کر لیے گئے ہیں جو اس وقت کے قائم مقام صدر ہیں صادق سنجانی صاحب ان کی طرف سے اس کے علاوہ عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف بھی بہت ساری گفتگو زیرے بحث ہے اس میں مقدمات جو ہیں ابھی تک زیرے التواہ ہیں اور اس پر سمات ہو رہی ہے بار بار ہم نے دیکھا کہ بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور اس پر حالی میں بہت زیادہ ہارش کومنٹس بھی جوجز کی طرف سے سامنے پیش ہوئے ہیں اعتزاز احسن نے وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ کر دیا وہی کہتے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کی اپنی تقاریر اشتیال سے بھرپور ہیں ان کے جلسے جلوس ہیں وہ اشتیال سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان کے جوابات میں بھی جو ہے توہین عدالت ہوتی ہے تو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اور انہوں نے جو جوجز ہیں ان سے یہ بھی درخواست کیا ہے کہ سب کے اوپر جرمانہ لگایا جائے لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کے لیے judicial remand پر ان کو بھیج دیا ہے لیکن جو لاہور ہے جو لہور ہے انہوں نے جو جیڈیشل رمان پر بھیج دیا لیکن جو فائے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فیزیکل رمان کے لئے ان کو بھیجا جائے ان کی فائے کی اس صدا کو بالکل ایکسپ نہیں کیا گیا اور اس کو مسترد کر دیا ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی 4th of july تک ان کو بیل مل گئی ہے ان کے دوسرے کیس میں ان کو 6th of july تک بیل مل چکی ہے اور ایک اور خبر جو کہ ایک اور انتہائی افسوسنا خبر ہے وہ ہے بی آئی ایس پی کے حوالے سے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام یہ وہی پروگرام ہے جس کا نام عمران خان صاحب کی حکومت میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن دوبارہ سے اس کو بی آئی ایس پی کے نام سے ہی ہم جان رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کراچی کے پی ٹی گراؤن کے قریب 20 خواتین جو ہیں وہ بے ہوش ہوگے جن میں سے کافی کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک خطرناک خبر ہے جو کہ unacceptable ہے یعنی اس پر یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں اب بھی پاکستان میں صرف اور صرف کچھ روپوں کے لیے لوگ اپنی جان دینے کو بالکل راضی ہو جاتے ہیں کیوں آخر پاکستان میں ایسے پروگرام نہیں ہیں جہاں پہ ان کو skilled بنایا جائے اگر وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں وہ skill کیوں نہیں بن سکتے کیوں ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مہانہ وظیفے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کے علاوہ ایک بہت ہی دوسری افسوسناک خبر ہے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل اس کے اوپر کافی ساری انٹرنیشنل پابلیکیشنز نے بھی اس پر خبر چھاپی تھی اور پاکستان میں بھی اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں اس حادثے میں جو ہے شامل تھے میں بات کر رہے ہوں یونان کشتی حادثے کی گریس بوٹ ٹراجیڈی کی جس طرح اس میں ایک دیگارجین کی طرف سے ایک official statement جو ریلیز ہویا اس میں وہ اپنی پابلیکیشن میں کہتے ہیں کہ 298 پاکستانیز جو ہے وہ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس حادثے میں جبکہ 135 جو تھے وہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا یہ ایک بہت لامنگ سا فگر ہے اوورال بوٹ کے حوالے سے بھی اور کشمیر سے یعنی آدھے سے زائد لوگ تو صرف اور صرف کشمیر سے تھے جو پاکستانی کشمیر ہیں اور اس کے علاوہ جو پانچ سو لوگ ہیں اس میں وہ اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں غائب ہیں ان کی نہ لاشیں ہیں اور نہ ان کا کوئی عطا پتہ چل سکا ہے اس میں لگ بگ لوگوں نے 28 سے 35 لاکھ روپے کی مالیت جو ہے ایک شخص کے اوپر لگا کہ کسی نے اپنے بچے بھیجے کسی نے اپنی خواتین کو بھیجا کوئی خود گیا یعنی 28 سے 35 لاکھ کی ایک اتنی بھاری رقم اور اس کے بعد بھی ان کے جو گھر والے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان غریب لوگوں نے بھیجا کسی نے زیورات بیچے اپنے کسی نے اپنا چھوٹا موٹا جو گھر کا ایک کاروبار ہے اس کو آگے بیچ دیا اور یہ بہت ہی غریب لوگ تھے گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی awareness نہیں تھی اور بہت بھاری رقم میں انہوں نے جو ہے ادھار بھی اٹھائے سب نے اب ادھار بھی لے لی انہوں نے اپنے کاموں سے بھی ہاتھ دو بیٹھے اپنے زیورات سے بھی ہاتھ دو بیٹھے اس کے بعد جو ان کی گھر کا فرد ہے جو کہ جتنی تمام سے چیزیں ان سے زیادہ اس بندے کی زندگی تھی وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا بہت ساری آوڈیو ریلیز بھی آئی ہیں سامنے کسی بچے کی جو کہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل کانورزیشن ہے وہ کس طریقے سے وہ بچہ بتا رہا ہے اپنے گھر والوں کو کہ وہ نہیں ڈر رہا اور وہ چودہ سال کا بچہ ہے اور وہ شیر ہے اور وہ ہمت کر رہا ہے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں لیکن وہ پھر بھی جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھ پا رہا ہے اب تک اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ ہی گفتگو کر رہا تھا لیکن اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ آخری لوگوں نے یہ رستہ کیوں چنا تمام لوگ کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ illegal ہی جانا چاہتے تھے انہوں نے agents کو چوز کیا کہ ان کے گھر والوں کو باہر بھیجا جائے نہ ان کو awareness ہے نہ وہ سمجھ بات ہے یہاں تک کہ بہت سارے ممالک کے لیے جب visa application process ہوتا ہے یا پھر باہر جانے کے معاملات ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگوں کو بھی اس میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تو بلکل ہی انپڑ لوگ تھے غریب لوگ تھے انہوں نے agents کا سہارا لیا اور agents نے ان کے گھر والوں کو موت کی موہ میں ڈال دیا illegally تاکہ وہ سارا پیسہ کھا سکے اور ان کو موت کے موہ میں ڈال دیا اب اس گریس بوٹ انسیڈنٹ میں ایک اور headline چھپی تھی international publication کی یہ بھی Guardian نے ہی پبلش کی تھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیز وہ فورس بلو ڈیک آن ریفیوجی بوٹ یعنی کہ جو سب سے نشلے حصے کا جو ڈیک تھا بوٹ میں وہاں پاکستانیز کو دھکیلا جا رہا تھا اور ان کو جو ہے بلکل ہی تھرڈ ریٹ سٹیزنز یا تھرڈ گریٹ سٹیزنز کی طرح ڈریٹ کیا جا رہا تھا سیکنڈ گریٹ سٹیزنز بھی میں نہیں کہوں گی یعنی وہاں پہ اس جگہ پر نہ ہوا تھی نہ وہاں پر پانی اور کھانا پہنچ پا رہا تھا دوسرے ہی دن اس بوٹ میں جو ہے سب کچھ ختم ہو جکا تھا اور جبکہ جو دوسری نشنالٹیز کے تھے مصری تھے اور سیرینز تھے ان کو ایجپشنز اور سیرینز ان کو پاکستانیوں سے بہتر ریٹ کیا جا رہا تھا تو یہ اب تک کی تمام تر صورتحال ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں کوئی بھی خبر ایسی نہیں تھی کہ جس سے شاید میرا دل خوش ہو سکے اور میں آپ کو سنا سکوں یہ اب تک کی خبریں تھیں پاکستان کے حوالے سے آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ God bless you all